سیدھا پرمان ہے کہ سماجوادی پارٹی نے جو ہے وہ دنگا اس لیے کرایا کیونکہ تین مہینے تک مظفر نگر جلتا رہا سیفہ ہی مجا کر کے ڈانس دیکھنے کا ٹائم تھا کھلے شادف کے پاس آزم خان کے پاس لیکن مظفر نگر جانے کا وقت نہیں تھا میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو آج تک بی جے پی کے دفتر بھی لی گیا ہوں ہماری کمیونٹی کو سمان دینے کا کام بھارتی جانتہ پارٹی نے کیا ہے تو ہمیں ان کے احسان کا بدلہ چکا نہ حلالہ ہے نہ تین تلاغ ہے یہ صرف سنیوں میں چناؤ یاترہ پاورڈ بائی ٹیٹ موسول ہر سیزن کا سکین سپیشلسٹ ٹیٹ موسول ڈاکٹرز کا سجایہ نمبر ون برین نمستے میرا نام سدھانت ہے اور للن ٹاپ کی چناؤ یاترہ اس سمیں یو پی کے لخنو میں ہے ہم ایک امام باڑے میں کھڑے ہیں اور میرے پیشے کچھ لوگ کھڑے ہیں جو شدت والی گرمی میں اس بلا کی گرمی میں جس میں اخباروں میں ہیڈ لائن لکھی جاتی ہے کہ آسمان سے برسی آگ چالیس پچاس سال میں ایسی گرمی نہیں پڑی ان لوگوں نے وقت نکالا کہ بات کی جائے گرمی بلا کی پڑ ہی رہی ہے لیکن بات بھی تو کرنی ہے تو شیعہ مسلمان ہیں ہمارے ساتھ یو پی کی پولٹکس میں دیش کی پولٹکس میں بار بار شیعہ مسلمانوں کے پرسپشن کو لے کے باتچیت ہوتی ہے ان کے پولٹیکل چناؤں کو لے کے باتچیت ہوتی ہے ان کے پولٹیکل انگلنیشن کو لے کے باتچیت ہوتی ہے ہم اس باتچیت میں ان تمام باتوں کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا سب سے پہلا ایک دم چھوٹا سوال امام باڑا کیا ہوتا ہے لخنو میں بہت جگہ لوگ سنتے ہیں ہوتا کیا ہے کون بتائے گا میرا نام شمیل شمسی ہے جو امام باڑے کی جو تعمیر ہوتی ہے امام باڑا باڑا ایکچھلی کہتے ہیں ہال کو اور امام کا ارث ہے پیشوا تو پیشوا کے ہال کو امام باڑا کہا جاتا ہے امام یعنی امام حسین سے جھلاوا جو ہال ہے جہاں پر ان کے دھارمک پروچن ان کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں لوگ اکھٹا ہوتے ہیں کربلا کی دکھت گھٹنا کے اوپر اپنا شوک ویقت کرتے ہیں وہ لکھنوں میں سے شروع ہی جو پورے وش میں پہلی اور امام باڑا کیا شیعہ اور سنی کا ہے دونوں کا ہوتا ہے کی کسی ایک سکٹ کا ہے نہیں میکسیمم شیعوں کے ہوتے ہیں مگر سنی سمودائے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں ان سے شردہ رکھتے ہیں ان کے بھی کچھ امام باڑے ہیں کچھ شہروں میں اور یہ مسلموں میں شیعہ اور سنی کا جو بھید ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے شیعہ مسلم کون ہے سنی مسلم کون ہے آسان بھاشا میں یہ ہے کہ محمد صاحب کے دہانت کے اپران جو ہے وہ مسلمان دو ورگوں میں بڑھ گئے تھے ایک ورگ جو تھا جو قلافت کو جو ہے وہ اس کے پیسے چلتا تھا دوسرا ورگ جو تھا وہ اہل بیت یعنی محمد صاحب کے پریجنوں کے کے انویائی بنے وہ شیعہ کہلائے اور جو قلافت کے ساتھ گئے وہ سنی کہلائے اور ایک اور سوال ہے اس میں کی شیعہ مسلمانوں میں اور سنی مسلمانوں میں لمبے سمیہ تک ہم لوگ سنتے ہیں کیونکہ شیعہ مسلمانوں سنی مسلمانوں کی آپس میں نہیں بنی لمبے سمیہ تک دیش میں بہت سارے جھگڑے ہوئے شیعہ مسلمانوں سنی مسلمانوں میں لخنوں میں بھی رائٹس ہوئے تھے اسی کے دشک میں اگر میں غلط نہیں ہوتا اسی کے دشک میں ہوا تھا آخری دنگا جو بہت بڑا دنگا تھا دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو لکھنوں میں جو آگ لگی یہ آگ کا تو مکھے کاران جو تھے وہ انگریز تھے کیونکہ انگریز جو تھے وہ divide and rule policy کے اوپر کام کرتے تھے ہر جنگہ کا جو سینیریو تھا اس میں یہ تھا کہ ان کو ہندو مسلمان کی آگ لگانی پڑی زیادہ تر شہروں میں لیکن لکھنوں کی سینیریو ایسا تھا کہ جس میں پرجہ بھی مسلمان تھی اور جو ستہ تھی وہ بھی مسلمانوں کی تھی تو اس کے بیچ میں ایک نیا شوشہ چھوڑ کے شیعہ سننی کا جھگڑا پیدا کرنا یہ انگریزوں کا کام تھا اور تب ہی سے یہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ سنگین دور کے اوپر لکھنوں میں پھیلے اور ورنہ اس کے پہلے شیعہ مسلمان سننی مسلمان ساتھ میں تھے اس کے پہلے نہیں ویبھاجن تو تھا میں پتہ دے ویبھاجن تو ہمیشہ ہی سے تھا لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر خونی سنگھرش ہو جانا ہنسک نہیں تھا اتنا اور ابھی کیا ستھی ہے شیعہ سننی مسلمانوں کے بیچ میں ساتھ ساتھ بتائیے گا میں ایک دم ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اس لیے کہ شیعہ اور سننی کے بیچ میں ایک رنجش رہتی ہے لیکن ان رنجشوں کو پولٹیکل سینریو کے چلتے کبھی بھڑکا رہتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے ایسی ستھی رہتی ہے لکھنوں میں آخری جو دنگا ہوا ہے وہ دوہزار تیرہ میں ہوا ہے ملائم سنگھ جی کی گورنمنٹ میں اکھلے شادہ گورنمنٹ میں جس میں یہاں پہ دو ویکتی مارے بھی گئے تھے تو اس کے بعد سے فیلال دنگا جب سے بی جے پی گورنمنٹ ہے تب سے دنگا یہاں پہ نہیں ہوا سترہ کے پہلے تک دنگے ہوتے رہتے تھے چھٹ پٹ گھٹنائے ہوتی تھی لیکن اس کے بعد سے پوری طرح سے دنگا رکا ہوا ہے کتنے شیعہ مسلمان ہوں گے لکھنوں میں اندازن موٹا موٹی ہے میرا نام عمیل شمسی ہے اور لکھنوں میں لگ بھگ دھائی سے تین لاکھ شیعہ مسلمان ہیں ٹوٹل مسلم پوپلیشن کتنی ہے ٹوٹل مسلم پوپلیشن جو ہے یہاں پر لکھنوں میں ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ کے خریب ہے اس میں دو تین لاکھ کے آس پاس شیعہ مسلمان ہیں آنا پونا اور دو تین لاکھ شیعہ مسلمانوں کی بات کریں اور میں بات وہاں لے جا رہا ہوں جس سے میں نے باتشیں شروع کی تھی شیعہ مسلمانوں کے بیچ میں پولٹیکلی کدھر جا رہے ہیں کیونکہ ایک حصہ ہے جو دکھتا ہے جو نیریٹیو میں خاص کر کہ کچھ مولانا اور کچھ دھرم گروہ میں کہوں گا اگر دھرم گروہ ہیں وہ بی جے پی کے نتاؤں کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور کچھ دھرم گروہ سپا کے نتاؤں کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اصلی میں کیا استطیق ہے دیکھیں ایسا ہے میں آپ کو بتاؤں شیعہ سمودائے کے اوپر جو سیکولر پارٹیز ہیں انہوں نے بہت اتیاجار کیے ہیں بہت ظلم کیے ہیں میں خود اس ظلموں کا شکار ہوں میرے ریسٹورنٹ کو بلدوزر سے آزم خان نے تلوایا مجھے چھ مہینے گینگسٹر کی دھارہوں کے تحت سو سے زیادہ مخدی میں لگا کے کیونکہ ان کے ویروت میں ہم لوگ کھڑے تھے آزم خان کے انہوں نے ہم کو جیل بھیجا وقف آندورن ہم لوگ نے چلایا تھا اور اس وقت پہ جو وسیم ریسویوہ کرتے تھے جو بعد میں جیتین رائن تیاغی بن گئے وہ ان کے بہت خاص کیا کہتے ہیں ہو گئے تھے آزم خان صاحب کے ہم لوگوں نے جب ان کا ویروت کیا تو ہم لوگوں پر پوری سختیاں پوری ظلم زیادتی کے ساتھ انہوں نے کیا اس کے علاوہ جتنی بار بھی ہوا جیسے یہاں پر لکھنا ہوگے ایک وزیرگن چھیتر میں ایک دنگا ہوا دوہزار تیرہ میں اس میں شیعہ سمودھائی کے لوگ مارے گئے اس کے بعد جب مخدمہ ہوا اس میں مخدموں میں شیعوں کو بھی دوشی بنایا گیا جان بوجھ کر کے تاکہ جو ہے وہ دونوں لوگ آپس میں بیٹھ کے تاکہ ان کا ووٹ بینک خراب نہ ہو سماجوادی پارٹی کا اس لئے انہوں نے کیا کیا جو مارے گئے تھے ان کی طرف کے لوگوں کو بھی دوشی بنا دیا گیا جبکہ وہ باقعہ تھا جس دنگے کی بھائی صاحب بات کر رہے ہیں وہ دنگا جو ہوا تھا وہ ایک شیعہ دھارمک گیترنگ تھی ایک شیعہ امام باڑے میں جو مجلس ہے شیعہ سمودھائی کی ہوتی ہیں مجلس ہو رہی تھی محرم کے سمجھ ہوتی ہیں ہاں محرم کے سمجھ اس پر باقعہ تھا لائٹ بند کر کے اور اس طرح سے اس پر فائرنگ ہوئی تھی بہت بڑا ہوا تھا بہت بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی لیکن اس کو بھی جو ہے ووٹ بینک کے چلتے دیا شیعہ سماج کو دبا دیا گیا تھا دونوں طرف سے مجرم بنا دیئے گئے تھے جبکہ مرنے والے بھی اس میں شیعہ تھا تو اس میں اس طرح کی طرح سے جو ہے سماجوازی پارٹی روح کرتی تھی کہ بہت کسی طرح سے ووٹ بینک خراب نہ ہو یہی کاران تھا کہ شیعہ سماج کو دبایا جاتا تھا کیونکہ ہیڈ گاؤنٹ پر چلتے تھے آزم خان جو تھے وہ سماجوازی پارٹی کے منطری تھے اس وقت لگ بھا گوپو مکہ منطری تھے یا یوں کہہ دیں کہ مکہ منطری کے سمکش تھے سرکار ایک طرح سے پیرللی وہ چلاتے ہیں آزم خان چلاتے ہیں آزم خان کا اوفیشل بیان ہی ہوتے تھے کہ شیعہ ہیں کتے ہیں دربین سے بھی دیکھو تو دکھائیں نہیں دیتے اگر ہم ان کو دربین سے ہاں آرہی اوفیشل بیان ہے ان کے انہوں نے اپنے اوفیشلی لیٹر پیٹ پر اس طرح کے بیان دیئے ہیں اور شیعہ دھنم گروہوں کا اپمان انہوں نے باقاعدہ اپنے اوفیشل لیٹر پیٹ پر اوفیشل لیٹر جاری کر کر کے کیے ہیں مرے پاس ساری کوپیز بھی موجود ہیں کیا آپ مان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ علماء سماج باتی پارٹی کے خلاف بولتا تھا تو کہتے تھے یہ تو آر ایس ایس کے کارک کرتا ہیں یہ تو آر ایس ایس کے ہیں یہ تو بھگوان ہیں یہ تو ان کے اندر آر ایس ایس کی چڑڈی پیانے ہوں گے اس طرح کے بھدے بیان انہوں نے اپنے اوفیشل لیٹر پیٹ پر آزم خان نے جاری کیے شیعہ سماج کا اپمان کرنا صرف اس لی کیونکہ ان کے حضاب سے ہمارا ہیڈ کاؤنٹ کم ہے اگر کسی سماج کا ہیڈ کاؤنٹ کم ہے تو اس کو سممان کا عدیکار نہیں دے گا ہمارا لوگتانترک دیش ہے سمویدھان سے چلنے والا دیش ہے سمویدھان سب کو برابر کا عدیکار دیتا ہے برابر کا سممان دیتا ہے ووٹ بینگ ان کا ناچہ ٹک جائے اس لیے وہ شیعہ کا اپمان لگاتار کرتے رہے شیعہ وقف کی پروپٹیز کو جتنا نقصان سماج وادی پارٹی کی سرکار نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا کاران کیا تھا کہ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ کم ہے ہم کم ہیں ہم مائنورٹی در مائنورٹی ہیں تو ہمارے عدیکار کچھ نہیں ہیں ہمارا سممان کچھ نہیں ہے سچ بات یہ ہے کہ اگر ہماری سماج کو ہماری کمیونٹی کو سممان دینے کی کسی نے بات کی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹیز کا کی ہمیشہ نریندر مودین جی نے کی ہے یوگی ازتنات نے کی ہے راجنات سنگھ نے کی جو ابھی کہہ رہے ہیں بی جے پی نے سممان دیا ہے اور سممان دینے کام کیا ہے ذرا آپ بھی بتائیے کہ سممان کیسے ملا شیعہ سمودائے کو بی جے پی کے دوارہ جیسا کہ آپ کو ابھی پتا چلا میرا نام علی زیدی ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا چلا کہ پور میں جو سپا سرکار رہی اس نے ایک سنگھٹت طور پر جو ہے شیعہ سمودائے کو نیچہ دکھانے کے لیے ان کی عبادت گاہوں آستھا جہاں ان کی تھی ان کو جو ہے ڈیمیج کرنے کے لیے پورا ایک سنگھٹت طور پر جو ہے پروگرام چلایا جس کے تحت شیعہ وف پروپرٹیز میں جو ہے کبھی نہ ہوئی جو لوٹ تھی وہ شروع ہوئی ان کو بیچا جانے لگا قبضے کرائے جانے لگے ہر طرح سے جو ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ مسلمان جو ہے جنرل کیٹگری میں آتے ہیں شیعہ مسلمانوں کی کسی بھی سرکار میں ایک ڈیموکرٹک سٹرکچر میں ایک اس میں صرف ایک یہ مانگ رہتی ہے کہ کیونکہ اس لیے کہ شیعہ مسلمان ایک رولنگ کلاس رہا ہے ود میں جہاں ہم کڑے ہیں اس لیے آپ کو یہ دھروہ رہے ہیں ہماری نظر آ رہی ہیں احتیاسک تو شیعہ مسلمانوں کے پاس کم سے کم جو ہے آزادی کے بعد ان کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے کیونکہ ہم دھوری جو ہے ایک پولیسی کا جو ہے شکار ہوئے جس میں انگریزوں نے ہمیں سودنتہ سینانی جو ہے بتا کے بیغم کا ساتھی بتا کے ہم کو اپنا خلاف بتا کے بیغم کا ساتھی مطلب بیغم حضرت محل نے جو پہلی کیونکہ بیغم ایک شیعہ حکومت تھی تو شیعہ شیعہ تھے وہ لوگ شیعہ سمودائے کے لوگوں کو جو ہے ڈیمیج کیا ان کی پروپرٹیز ضبط کی عبادت گہائیں توڑی اس جگہاں پہ جہاں آپ امام باڑا سب تین آباد مبارک میں کھڑے ہیں یہاں توپے لگا دی گئیں اسے گر جا گھر میں تبدیل کر دیا گیا یہ ان کا خیدی رہا ہے ایک زمانے تک کہ یہاں توپے لگائیں گے جی اس لیے کہ شیعہ سمودائے نے جو ہے کرانتی میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اس کے بعد جب دیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار بنی تو شیعہ سمودائے کہ ان کے جو انگریزوں نے جو ہمارے ساتھ جو ہے جو ایک وارک میں ہارے ہوئے ویقتی کے ساتھ جو ایک وہ کیا جاتا ہے ویہوار وہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ کانگریس پارٹی نے ہمارے ساتھ جاری رکھا نہ ہمارے لوگوں کو نہ ہمارے جو ہے رولنگ کلاس کو نہ ہمارے جو ہے جنرل کلاس کو کسی طرح کا کوئی جو ہے سممان ملا جو ہمارے نقصانات ہو گئے تھے وہ نقصان ویسے ہی کہ ویسے رہے نہ ہمیں اپنے گھر واپس ملے نہ زمینیں واپس ملی جو انگریز سرکار نے ہم سے چھینی تھی اس لیے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے دیش بکتی میں جو ہے پہلی جنگ آزادی میں شامل ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے آپ جانتے کہ شیعہ جنرل کلاس ہے اس کے پاس کسی بھی طرح آج ہمارے اگر سر پہ اپنی چھتے ہیں ہم اپنا جو ہے جو بھی کچھ بچا رہ گیا وہ عزت کی جو ہے روٹی ہمارا سماج کھا کمارا ہے تو ہمارے آستھا مکھ ہے اب ہمیں کیا سرکار سے چاہیے ہماری سرکچہ ہمیں سرکچہ چاہیے پوری دنیا میں جو لوگ ہمیں پرطالت کر رہے ہیں جو لوگ ہمیں پڑوس میں پاکستان میں ہماری ٹارگیٹ کلنگ کر رہے ہیں جو لوگ آفغانستان میں ہمارے کمیونیٹی کے سر کاٹ کے اس کے ساتھ فوٹبال کھیلنے ہیں ہمیں ان کٹرپنتی بہت سنکیاک مسلمانوں سے سرکچہ چاہیے جس طرح کے دنگوں کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہوا ہمیں اس طرح کے دنگوں سے سرکچت اور سکون سے مانانا ہے اس کے علاوہ نہ ہمیں کسی سرکار نے آرکچن دیا نہ ہمیں کسی سرکار نے کوئی ہمارے لئے کوئی مکھے پولیسی نکالی ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سرکار وہ کم سے کم ہمیں سرکچہ اور سممان سماجوادی پارٹی میں ہماری سرکچہ بھی چینی گئی ہمارا سممان بھی چینہ گیا ہم نے صرف ایک مانگ کی تھی کہ ہماری عبادتگاہیں جو ہیں وہ سرکچت رہیں ان کو بیچا باچا نہ جا ان پہ کبزیں نہ کرایا جائیں وہ ایسی بری حالت میں ہیں کئی پروپرٹی جو ہے پور میں سرکاروں نے کانفیسٹیکیٹ کر رکھی ہیں ہماری عبادتگاہوں کے اوپر سرکاری کبزیں ہیں وہ نہیں خالی ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم جو پروپرٹیز بچی ہیں وہ سرکچت رہیں ہماری کمیٹی اگر کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے سمان نہیں ملے گا ہم نے اگر اپنی پروپرٹیز کے سنگرکشن کے لیے اپنے محرم میں ہمیں اپنے لوگوں کی سرکچہ کے لیے مہلاؤں کے بچوں کی سرکچہ کے لیے اگر ہم نے اندولن کیا تو ہمارے لوگوں کو لاتھی ماری گئی ہمارے لوگوں کو یہیں شہیس مارک میں لاتھی مار کے مار دیا گیا اس میں مقدمہ بھی قائم کیا گیا ہے اور یہاں مجلسوں میں جو ہے قائدہ آتنگوادی اسٹائل میں جو ہے حملے ہوئے اور اس چیز کا جو ہے ٹیسٹنگ کرنا چاہیی کہ ہم جو ہے سماجوادی سرکار میں جو ہے اور وہ سرکار جو بہن سنگیا کہ مسلمانوں کا ووٹ لے کے سرکار بنی اس کے اندر جو ہے کس طرح سے جو ہے اپنی منمرضی کر سکتے ہیں کنٹرپنتی مسلمانوں کی وہ شروعات تھی لکھروں میں اس چیز کی ٹیسٹنگ کی کہ ہم شیعہ سمودائے کو کس طرح سے جو ہے ان کے محلے خالی کر کے بھگا سکتے ہیں ان کی پروپرٹیز سے کس طرح ہی نے بھگا سکتے ہیں باقاعدہ اور جب ہم نے اس کے خلاف سب چیزوں کے خلاف اندولن کیا تو ہمیں آئے ساتھ وہ کام کیا گیا جو انگریز سرکار میں جو ہے جو ہے اندولن کر رہے ہندوستانیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا ہماری سماجوادی سرکار جو ہمیں جو جہاں سرکار بنی ہوئی تھی جس کو ہمیں سرکچہ دینی تھی اس نے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کا وہ کیا تو شیعہ کمیونٹی کی پھر پراند میں جو ہے یوگی عدیتنا جی کی سرکار بنی ہم نے ان کو ووٹ دیا ان کو سپورٹ کیا اور ہمیں جب سے جو ہے انہوں نے ہمارے وف سمپتی کے سرکشن کو لے کے انہوں نے ہماری مانگ کو پورا کیا ہمارے محرم میں جس طرح کی پولیس سرکچہ کی پہ اسطح ہوتی ہے وہ سنشتی تھی کہ ہمارے لوگ آج بینہ ڈرخوف کے سوا دو مہینے ہمیں ہمیں مہمائی مہیلائیں مجلسوں سے رات میں ان گلیوں سے گھر لوٹ سکتی ہیں کہ جن گلیوں سے پرانے لکھنوں کی جو ہے نہیں جا جا سکتے تھے اسی لکھنوں میں جو ہے سماجبادی سرکار میں ہمارے دھارمک جگہوں کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے پروچن نہیں لگانے دیا گئے ہمارے بچوں کو وہ چھوٹے چھوٹے دھارمی کا اپنے جھنڈے موٹر سائیکلوں پہ اگر لگا کے مہرم میں چلتے تھے ایک آستہ کے پرتیق پہ تو پولیس جو ہے پرشاسن سے کہا گیا کہ اس کو جو ہے فولڈ کرا دیئے اس لیے کہ بہت سنکیق مسلمانوں کے چھیت سے انہیں گزرنے چاہیے ان کو اس چیز میں پریشانی ہو رہی ہے تو سرکار کا کام ہے کہ سب کو برابر سے سرکچہ دینا سب کا برابر سے سمان کرنا وہ ہمیں بہت اہم ایک بہت اہم ظلم جو کانگریس نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کانگریس نے وہ بہت اہم چیز ہے یہ ہے دوہزار بارہ کا معاملہ پورے وش میں سب سے زیادہ اگر آتنگواز سے کوئی پرتالت ہوئی ہے کوئی کمینٹی تو وہ شیعہ کمینٹی ہے اتنا ظلم اکتی اچار کسی کمینٹی پہ نہیں ہوا ہوگا جتنا شیعہوں پہ کیا گیا کانگریس نے کیا کیا کہ ہمارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا ہے کہ جیسے پاکستان ہے یا اور جو دیگر چاہے کتنے بھی کنٹریز ہوں مسلمانوں کی سب ہی جنگہ شیعہوں کی ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بلاسٹ ان کے چیتھڑے اڑھا دینا اور کبھی شیعہ کہ جس دھرمیوت میں کبھی کسی بے گناہ کے ساتھ کوئی اتیچار نہیں ہو سکتا اور آتنکواد ایک ایسا ظلم ہے کہ جس میں بچے بوڑھے جوان کسی کو بھی بے دردی سے مار دیا جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مسلم سمدائے کے جو لوگ بھی آتنکوادیوں کے کیمپ میں یا ان کے موڈیوگلز میں گرفتار ہوتے ہیں یا ایکٹیو پائے جاتے ہیں وہ اس میں شیعہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں ایک بھی نہیں پرسنٹیج کی بھی بات نہیں ہے ایک پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کہیں پہ نہیں اب میں آپ کو بتاؤں کانگرس نے کیا کیا ہم ایک دلی کی ایک وقف سمپتی کے لئے کاندولن کر رہے تھے جس میں احمد پٹیل سے ہماری سیزے لڑائی تھی اس لڑائی میں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا جو مکھے آندولن کاری تھے ان میں ایک آدمی کو اسرائیلی ایمبیسی کی کار میں بلاسٹ کے معاملے کے اوپر ان کو جو ہے وہ آتنکوادی کہہ کے جیل بھی دیا گیا ہم نے دو سال سنگھرش کیا اور دو سال سنگھرش کرنے کے بعد ہماری کمیونیٹی اندھر نے پردرشن ساری چیزیں کریں اور اس کے بعد ہم ان کو بے گناہ ثابت کر کے واپس لے کے آئے تو یہ جو چیزیں ہمارے ساتھ کرنے کا پریاز کیا گیا یہ ہم کس طرح سے ان پارٹیوں سے جو ہے وہ اب بھول سکتے ہیں کہ صاحب انہوں نے ایک بہت زنگھک برک کے ووٹوں کو ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی ہم ان چیزوں کو نہیں بھول سکتے اسی لئے ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں اور اسی لئے ان پارٹیوں کے خلاف ہم ووٹ کرتے ہیں اب دیکھیں اب آپ بی جے پی کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں تو میں ہاں پہ ایک واجب سے سوال پوچھوں گا ایک ہوتا ہے کسی پارٹی کا سمرتھک ٹھیک ہے بھائی پارٹی کام اچھا کر رہی ہے وعدہ اچھا کر رہی ہے بھلے پورا نہ کر رہی ہو یا کر رہی ہو ایک ہوتا ہے پارٹی کا کارے کرتا ٹھیک ہے جو پارٹی کے ساتھ ممبر ہے تو آپ لوگوں میں سے لوگ یہ بات صاف صاف ہو جائے تو لوگوں کو بھی لیار رہی ہو آپ لوگوں میں سے لوگ پارٹی کار کرتا بھی ہیں یا صدس ہیں کیا اپنی بات کرتا ہوں پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو آج تک بی جے پی کے دفتر بھی نہیں گیا ہوں میں نے بی جے پی کے کسی نیتہ سے کبھی کوئی اس طرح مخ منتری سے میں ملا ہوں میں پردھان منتری سے ملا ہوں میں گرہ منتری سے ملا ہوں تمام لوگوں سے ملا ہوں لیکن شیعہ کمیونٹی کے کاموں کے لیے لیکن نہ بی جے پی میں میں صدق تھی ہوں نہ بی جے پی کاریالے میں گیا ہوں کوئی شیئر نہیں کیا کبھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ کوئی میں شیئر گیا میں بی جے پی کا کارکتہ ہوں میں بی جے پی کے ساتھ کام کرتا ہوں بی جے پی کے لیے کام کرتا ہوں بی جے پی سے جھڑنے کا اپنا کاران آپ کو بتا دوں دو ہزار چودہ میں جب نریندر مودی جی چناب پرائم منسٹر کے کانڈیڈیٹ بنائے گئے تھے اس دوران میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں کام کیا اس سے پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہم لوگ رہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے 1997 سے ہماری کمیونٹی کو سمبان دینے کی بات کی ہے اس وقت ہماری عمر بہت کم تھی 10 یا 11 سال کی عمر تھی لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری ہی کمیونٹی کے یہ جو لکھنوں ہم لوگ میں جہاں کھڑے ہیں اس کو آزاداری کا سینٹر کہا جاتا ہے مطلب جو شیعہ دھار میں کارکرام ہوتے ہیں ان کا سینٹر مانا جاتا ہے پورے انڈیا کے شیعوں کے لیے اور یہاں پر ہمارے جو آزاداری کے جلوس تھے وہ 21 ورشوں تک پرتبندت رہے تھے ہم شیعہ کمیونٹی یہاں پر آزاداری نہیں کر سکتی دی کھل کے اس لیے کیونکہ ہمارا بہت سنکی اکورگ اس کا ویروت کرتا تھا اور جو سرکاریں تھیں وہ ان کا ووٹ بینک تھا اس لیے انہوں نے ہمارے 21 ورشوں تک جلوس نہیں اٹھنے دیئے تھے ازاداری نہیں ہونے دی تھی ہم لوگ ہمارے ہم نے دیکھا اپنے پتا جی کو اپنے دادا کو اپنے گھر کی مہلاؤں کو پردرشن کرتے ہوئے لگاتار ان لوگوں کو 21 ورشوں تک پردرشن کرتے ہوئے دیکھا 1997 میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی کلیان سنگھ جی اتر پردیش کے مکھی منتری تھے اس سرکار نے ان جلوسوں کو کھلوانے کا کام کیا تھا تو اس بات سے بچپن میں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ہماری سماج کو سممان دینے کا کام جس نے کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا تو کیسے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑنے کے لئے ہم لوگ آ کے بڑھیں گے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہماری کمیونٹی پر لاتھی کون چلا رہا ہے سماج وادی جو مسلمانوں کا حمایتی خود کو بتاتی ہے ہمارے قوم کو آتنگ وادی ثابت کرنے کے لئے کون لگا ہوا ہے کانگرس جو مسلمانوں کا حمایتی خود کو بتاتی ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہوتے یہ تو وہی بڑھ ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا کٹرپنتی ہے جو کہہ دیتا ہے کہ شیعہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتے شیعہ تو کافر ہوتے ہیں ایسا کہہ دیا جاتا ہے اور ان کا ووٹ بینگ نہ چھٹکے اس لئے سرکاریں ان لوگوں کو سممان دیتی تھیں اور ہم لوگوں کے کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی ہمیں سممان دے رہے کا کام بھارتی جنتہ پاٹی نے کیا اس لئے میں بھارتی جنتہ پاٹی کے ساتھ ہوں اس کا کارے کرتا ہوں اور جیون بھر بھارتی جنتہ پاٹی کے لئے کام کرتا رہوں گا بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں کہ شیعہ کمیونٹی کی بات سے اگر اوپر اٹھ کے اگر مسلم جو یہی کمیونٹی کی بات کرے ہیں تو یہی سماجوادی سرکار میں نگر وکاس پنتری رہے آزم خان اور جب سرکار گئی ہے اور عوید بوچر خانوں پہ جو ہے کاروائی کا جو ہے معاملہ چلا ہے تو جو جو ہے یہ قصائی ورگ جو قریشی برادری تھی ہماری وہ جو ہے اپنے مولاناؤں کو چھوڑ کے جو ہے ہم لوگوں کے جو ہے ساتھ آکے کہہ رہی تھی کہ صاحب ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا دھوکہ کر دیا کہ ہمارے لائسنس پچ سال سرکار رہی اور رینیونی کیے اور اب ہم بتائیے ہم سے لائسنس مانگا جا رہا ہے تو ہم کہا جائے اور یہی اتر پردیش میں صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جو ہے اب سنکھیک جو نیتہ جو ہے ارخلیش یادو جی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے اتنا بڑا دنگا مظفر نگر شاملی میں کرایا کہ جس سے مسلمانوں کے بیچ میں بھے جو ہے اتپن ہو اور ایک مانگ ہو کہ ڈیپٹی سی ایم جو ہے مسلمانوں کا بنایا جائے اور مسلمان نیتاؤں کو جو ہے کیابنٹ میں بڑے درجہ دی جائے میں یہاں پہ نا آپ نے چکی ایک تطکالین سی ایم پہ اور ایک سانسد پہ موجودہ سانسد پہ آہ ساری موجودہ ویدھائیق پہ آپ نے یہ الزام لگا دیا ہے کیامرے پہ کہ انہوں نے دنگا کروایا ٹھیک ہے پلیز اس کا آدھار بتائیے سر اس کا آدھار یہ ہے اس کا آدھار بیسیک ہے کہ کسی بھی پرانت میں جو سرکار ہوتی ہے چنیوی سرکار ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کی سرکچہ کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بینا بیدباؤ کیے بینا دیکھے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون سنی ہے کون شیعہ کون کس ورکہ ہے برابر کی سرکچہ دینے کی جس وقت مظفر نگر شاملی دنگا ہوا ہے ہم لوگ وہاں گئے ہیں وہاں جو کیمس لگے ہوئے تھے وہاں کے لئے ہم راہ سامگری لے کے گئے وہاں پہ جو کمبل اگر ہمیں جو ہے ایک کسی کو دینا تھا تو اس کو دو دینے پڑ رہے تھے کیونکہ انہی سرکار نے جو راہت کیمپ لگائے تھے اس کے اندر نہ کمبل تھا نہ کچھ تھا بارش کا موسم تھا لوگ جو دنگے میں نہیں مرے تھے وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ان کے بچے ملیریا اور ڈینگو سے اس گندگی میں مر رہے تھے جو گھٹنوں گھٹنوں پانی بھرا ہوا تھا کیچڑ بھرا ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے بخائدہ مسلمان جو ہے نیتاؤں سے جو ہے مل کے یہ بات کی گئی کہ اب جو ہے مسلمان جو ہے سماجوادی سرکار پر تب بروزہ کرے گا کہ جب ان کو ڈپ ٹی سی ایم دیا جائے گا اور جو لوگ اس چیز کی مانگ کر رہے تھے کہ وہ پورے ریکارڈ ٹائم میں جب تک کہ جو ہے دنگا ہوا یا لوگ ڈسپلیس ہوئے یا اس کے بعد جو ہے ایک نہ کیمپ میں گئے نہ کسی ایک گھر میں گئے نہ وہاں پہ جو ہے گئے اور اگر چلے جاتے تو ان کو جواب بھی مل جاتا اس وقت جس طرح سے جو ہے سنکھیک ورگ جو ہے اپنے نیتاؤں سے مسلمان پارٹی نے شیعہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ہی پورا کمپوری کمیونٹی کے ساتھ دھوکہ گیا ہے مظفر نگر دنگے کی بات کری بہت لا جواب بات سیدھا پرمان ہے کہ سماجوادی پارٹی نے جو ہے وہ دنگا اس لیے کرایا کیونکہ تین مہینے تک مظفر نگر جلتا رہا سیفہ ہی میں جا کر کے ڈانس دیکھنے کا ٹائم تھا اکھلے شادف کے پاس آزم خان کے پاس لیکن مظفر نگر جانے کا وقت نہیں تھا بات کریں گے کہ بات کرتے ہیں گجرات دنگوں کی تین دن کے اندر گجرات کا اتنا بڑا دنگا نریندر موڈی نے کنٹرول کر کے دکھا دیا تین دن کے اندر اس کو کنٹرول کر کے دکھا دیا گجرات میں شانتی استعافت کر کے دکھا دی اس کے بعد گجرات میں کبھی کوئی دنگا نہیں ہوا اتنا بہترین شادف نریندر موڈی نے مکہ منتری رہتے ہوئے دے دیا لیکن اکھلے شادف اور آزم خان تین مہینے تک مظفر نگر جلتا رہا وہاں پر نہیں گئے اور بیٹھ کر کے آئے سی کمروں سے راجنیتی کرتے رہے یہ تو بی جے پی کرواری ہے یہ کرواری کیونکہ وہ چاہتے تھے دنگوں کی آگ بھڑھ کے اور ان کی سرکار بچے ان کی سرکار پناہ آئے یہ کارانا تھا ان کا دنگا کرانے کا کیونکہ ان کو وہی مان سکتا ان کی وہی سوچ ہے جو انگریز کانگریز کو سکھا کے گئے اور کانگریز نے ایسے چھیتری دلوں کو سکھائی آچہ میں کتنے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تین لاکھ مسلم ہیں شیاہ مسلم ہیں یہاں پر تو کتنے فیکشن بی جے پی کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ سوال اس لئے بجروری ہے کہ ایک پرسپشن ہے کہ ایک پرسپشن ہے مسلمان بی جے پی کو پسند نہیں کرتے ہیں اس پر ادھانا سے تو کوئی نکار نہیں ہے ادھانا تو بنتی ہے لوگوں میں تو شیعہ مسلمانوں میں کتنا بٹوارا ہے بی جے پی سمرتک اور نون بی جے پی سمرتک میں دیکھیں شیعہ مسلمانوں میں ہر وہ شیعہ جو اس بات کو سمجھتا ہے جانتا ہے کہ ہماری ازاداری کو سرکشت طریقے سے کرانے کی ہمیں دھار میں ازادی دینے کی ہماری میں موٹا موٹی اگر آپ کو بتا دوں تو یہ آپ ماتر نبے اور دس کا ہے نبے پسند شیعہ آج بھی اس بات کو جانتے ہیں بھرتی جنتہ پاٹی کے ساتھ ہیں دس پسند وہ ہیں کہ جو اس باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر آپ جائیے ابھی ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا مسلم سا میلن کیا تھا کل ایک ایسی آبادی میں کہ جو چاروں طرف سے شیعہ آبادی میں گھری ہوئی تھی جس میں ہزاروں کی سنکھیاں میں شیعہ سماج کے لوگوں نے شرکت کی راجناہ سنگھی کے سمرتھن میں اس کارکرم کو کیا گیا کیا شیعہ محلے الگ ہیں سنی محلے الگ ہیں کیا ایک ملے مکس اپ ہے سرحدیں ملی ہوئی ہیں سرحدیں جو ہیں سنی محلے ہاں ایسے ہیں مگر ایک دوسرے کے محلے میں رہ نہیں سکتے آج بھی آپ سمجھ لیے میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ بڑا لکھناؤں کے اندر وہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات تو کہنا چاہتا نہیں ہے ایسے حالات ہیں جس موب لینچنگ کو لے کے آپ سمجھ لیے پورے ہندوستان میں بی جے پی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس موب لینچنگ کو شیعوں نے چالیس سال برداشت کیا ہے یہاں کے ایسے محلے جن کے اندر تھے شیعہ مجلسوں میں جاتے تھے تو ان کو گھیر لیا جاتا تھا مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا ہتھیاں کر دی آتی تھی لیکن کبھی اس کے اوپر کسی نے نہ تو کوئی گرفتاری ہوئی نہ کبھی اس کے اوپر کسی طرح کے اس پرکار کے لوگوں کو روکنے کا پریاس کیا گیا میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں جب سماج وادی پارٹی کی سرکار میں شیعہ سماج کے جلوس اٹھتے تھے تو ہمارے بہت سنکی اکورگی کے کچھ لوگ اس کے ورود میں گرفتاریاں دیتے تھے جب سے یوگی دیتنات جی کی سرکار آئی ہے یہ پردہ ختم ہوئی ہے شانتی ویبستہ بنی ہے اور جتنا اچھا جتنا شاندار محرم کا قرب بھرتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہوا ہے ہر ایک شیعہ سے آپ لکھنو کے جا کر پوچھ لیجے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ یہ بات کو کہہ دے گا کہ نہیں اتنا اچھا کبھی نہیں ہوا تھا جتنا یوگی جی کے راج میں یہ دسکشن جو آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کیا یہ دسکشن بیٹھ کے میں ایسے کر سکتا ہوں کہ ممکن ہے میرے لیے یہ جو معاملات ہیں یہ راجنیتک پارٹیوں نے راجنیتک پارٹی سے جڑے ہوئے کچھ نیتہ ہماری کمیونٹی میں کچھ نیتہ ان کی کمیونٹی میں یہ ان کے ہائپ دیئے ہوئے معاملات ہیں اس طرح سے جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی کہیں پہ اگر ہندو مسلمان جھگڑا ہوتا ہے تو یا کہیں پہ سنیش یا جھگڑا ہوتا ہے یا کسی بھی دو ورگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو کہیں پہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس ایریہ کے اس محلے کے نہیں ہوتے ہیں وہ کچھ انٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں وہاں پہ ایک جو ہے ایجنڈے کے تحت ایک جو ہے سوچ کے تحت اس کے اندر جو ہے پروپرٹی ڈیلرز کے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے مافیا لوگوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جو ہے پیسہ لے کے جو ہے راجنیتک موٹف سے یہ اس کو اور بھڑکاتے کراتے ہیں اس کو موٹیویٹ کرتا ہے نہ پھیلاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہے اگر سنی شیعہ میں ایک جو ہے ڈیوائیڈ ہے تو یہ اس طرح کی ڈیوائیڈ نہیں ہے کہ جو آپسی ہے یہ ڈیوائیڈ جو ہے ہمارے جو ہے کمیٹی کے کچھ لوگ ان کی کمیٹی کے کچھ لوگوں کی بنائی ہوئی رہائیب کی ہوئی ڈیوائیڈ ہے آپسی سوہارد لکھنوں میں جو ہے برخرار ہے راجنیتک جو ہے جو وہ ہے سوچ ہے یا ویچاردارہ ہے وہ سب کی الگ ہے ہم اپنی کمیٹی کو صرف یہ میسیج دینا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اپنا دیکھو آج جو ہے اگر راجبھر لوگ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں نشاد لوگ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں یادو کمیٹی اپنی پولیٹکس اپنے لوگوں کو دیکھ رہی ہے تو ملکہ کمیٹی اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں شیعہ سمودائے کو بھی جو ہے پولیٹکس کر رہا ہوں آپ کے اس سے اگر اکھلے شادو آپ کے چینل کے مادھیم سے صرف اتنا بیان دے دیں کہ آگے اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم شیعہ سمودائے کے ساتھ کوئی بھیدباؤ نہیں کریں گے ان کے ساتھ برابری کا بہوار کریں گے اگر وہ یہ بیان دے دیں خالی تو ابھی سارا شیعہ ووٹ ان کے ساتھ ہو جائے گا ہم گارنٹی لیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے اس لیے نہیں کریں گے وہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بہو سنکھیا قبر ان سے ناراض ہو جائے گا یہ جہاں حالات انہیں مسلمان ناراض ہو جائیں گے ان سے کیونکہ ان کو جو ہے اگر شیعوں کو آپ نے صاحب اگر ساتھ لے لیا شیعوں کو کوئی راجنیتک وہ کر دیا یا اللہ پہنچا دیا یا ان کو برابر کا عدھکار دے دیا تو تو بھئی ہم آپ کے ساتھ کیوں رہیں گے تو یہ ایک تو مکھے کاران ہیں کبھی آج تک آپ بتائیں اتنی بڑی گھٹنا یعنی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی راجنیتی کے الزام ہے وہ بات صحیح اپنی جگہ ہے لیکن آپ کی بات کو میں ابھی وہاں اٹکا ہوں کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پولٹیکل ڈیوائیڈ ہے جو ہے پولٹیکل ڈیوائیڈ ہے کمیونل ڈیوائیڈ ایک سمائے تک ہوتا رہا ہے لیکن ابھی اتنی اچھی ستھی ہے کہ آپ لوگ ساتھ میں رہ سکتے ہیں اور آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں اور ساتھ میں ساتھ میں کھانا چھیا سننے ہی ساتھ میں بڑھ کے کھانا کھا سکتے ہیں دیکھئے جب آپ کسی بھی ورک کو کسی بھی کے من میں کسی بھی طرح سے دوسرے ویکٹی کو کمزور سمجھ کے دبانے کی سوچائے گی اور اگر سرکار راجہ آپ کا اس طرح کا ہوگا کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہوگا اور آپ کو بڑھاوا نہیں دے گا اس چیز میں تو اگر آپ کے من میں یہ بات آئے گی بھی تو آپ اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے لیکن یہی فرق ہے جو لائن آرڈر یوگی جی کی سرکار میں ہیں اس میں یہ ہے کہ سب اپنے دھارمی کارکرم کرو پرتھا کے انسار پرمپرہ کے انسار مکمتری جی کا عادیش ہے کھلا ہوا بیان ہے کہ کرو ایک اور کوئی بھی ورک کسی کو پریشان نہ کرے جیو اور جینے دو کی ورستہ میں ہمیشہ سے یقین کرتے آئے ہیں اور ہم جیو اور جینو دو کی ورستہ میں رہنا چاہتے ہیں سماج وادی سرکار یا کانگریس سرکار کے اندر یہ ورستہ پلڑی آتی ہے سماج وادی سرکار اور کانگریس سرکار میں یہ جو ہے بیلنس شفٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان کی جو جو ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بھی جو ہے پورے پردیش میں یا پورے ہندوستان میں آپ کسی کا نام بتا دیئے کہ کوئی شیعہ کمیونٹی کا جو ہے مافیا ابراؤ کوئی بدماش ابراؤ کوئی کرمنل ابراؤ تو آپ نہیں بتا پائیں گے سمجھے اس لیے کہ شیعہ کمیونٹی بہت پیس لونگ کمیونٹی ہے ہم جو ہے جی اور جی نوے دو کی اس پہ چلتے ہیں کیونکہ ہم کم ہیں سنکھیا میں جو ہے مسلمانوں بھی کم سنکھیا میں ہر دنیا کے کونے میں ہماری ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے ہر طرح سے ہم پریشان ہے ہم ہندوستان میں ہمیشہ سے سکون میں رہے ہم رہنا جاتے ہیں سماجوادی سرکار میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمیں پریشان یا پتاریت کرنا چاہتے ہیں ان کو پروتصہان مل جاتا ہے کیونکہ ان کے پچاس منتری بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پچاس ستر ودھائک بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بیس سانسد بیٹھے ہوتے ہیں جو تھانے پہ اور پولیس پہ اس طرح کا دباؤ بناتے ہیں کہ وہ نیائیں ہمارے ساتھ نہیں کر پاتی اب ایک سوال یہ بتائی آپ لوگ ہم کو بھاشپا پہ میں کئی سارے مسلم محلوں میں جاتا ہوں ان سے ان کا کہنا ہے کہ بیجے پی کی سرکار وہ انٹی مسلم پولیسیز لے کر آتی ہے اب جیسے میں کانپور کے اگزامپل سے بتاؤں کانپور میں ہی میک سالک پکڑھاتا ہے کچھ لوگ بڑھ گئے کہ نہیں پولیسیز تو سب کے لیے ہیں پولیسیز کے امپلیمنٹیشن کرنے میں اگر پرالیم ہے تو سرکار کو دوشکوں دیا جائے یہ سب بھی تارک ہیں کیا آپ لوگ کیا سوچنا ہے بیجے پی کی سرکار انٹی مسلم ہے یا اس پورے الیگیشن پہ جو تھپا لگتا رہا ہے لگاتا ہے اس طرح کی برانڈنگ ہوتی رہی بیجے پی سرکار کی آپ لوگ کیا سوچنا ہے کون ہوتا ہے گا اس میں بیجے پی کی سرکار اگر انٹی مسلم ہوتی تو بیجے پی کی سرکار میں مسلمان اسی طرح سے پریشان ہو رہے ہوتے جیسے سماجوادی پارٹی میں اور کانگریس میں ہوئے اگر کسی سرکار میں مسلمان سب سے زیادہ سرکشد سب سے زیادہ سکون میں اور سب سے زیادہ وکاس کر پا رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہی کر پا رہے ہیں سیدھا پرمان ہے کہ جو آئی ایس آفیسر کی لسٹ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں پچاس سے زیادہ آئی ایس آفیسر آج مسلم سماج سے ہوئے ہیں بیجے پی کی سرکار میں پوسیبل ہوا بیجے پی کی سرکار نے آج پدھا بھی پدم شری کے جب عوارڈ ملے ایک عام چکن کاری کرنے والی محلہ ہمارے لکھنو کی ہیں جو انچاس ورشوں سے چکن کاری کر رہی تھی ان کو پدم شری دینے کا کام بیجے پی کی سرکار میں ہوا ہے اور کسی سرکار میں نہیں ہوا ڈاکٹر کلبے صادق صاحب جو کہ ڈاکٹر کلبے صادق صاحب پدھوی بھوشوں دیا اسی سرکار نے اسی سرکار نے دیا تو یہ بیجے پی کی پولیسی ہمیشہ ہے کہ جو جن کلیان کاری نیتیاں ہیں وہ سب کے لیے ہیں اسے سب ہی لابانبیت ہوں کبھی بھی ورگوں میں باتنے کی بات نہیں کرتا ایک چھوٹا سا خلاصہ کرتا ہوں کہ کل میں کچھ ایسے مسلموں کے ساتھ بیٹھا تھا شیعہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو آپ لوگوں سے تھوڑی الگ راہے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمانوں کا ایک حصہ گیا ہوا ہے بی جے پی کے پاس لیکن وہ وہ حصہ ہے جو کسی خاص مولانا اور مولانا کے فالوور آج دس لوگ آس پاس والے وہ جو منچ ساجہ کر رہے ہیں راجناہ سنگھ کے ساتھ کسی کے ساتھ شانواز حسین سے مل رہے ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں ان کی وجہ سے دکھتا ہے یہ مولاناوں کا ہے ورنہ شیعہ مسلمان اس وجہ سے بٹے نہیں ہیں مولاناوں کی وجہ سے بٹے ہیں آپ نے کلبے صادق صاحب کا نام لے لے اس لئے مجھے یہ بات کلک کر گئی ہے چانک سے جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے تھے اگر ان کو آپ کریتے تو وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سماجوازی پارٹی کون میں اس کے اندر کار کرتا ہے اور کون کانگریس کا کار کرتا ہے ہر سماج میں اور ہر کمیونٹی میں جو ہے وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں ان کی اپنی مانگیں ہوتی ہیں اپنا سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری مک کے طور پر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں جن کو آپ ووٹ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں جن کو آپ کہے کیا آپ میں خود میں جو آپ سے کہہ رہے تھے ان میں خود میں یہ حمد ہے کہ وہ اپنے نیتہ سے کہلا دیں کہ نہیں صاحب ہم شیعہ سمجدہ کے ساتھ کوئی ظلم جاتی نہیں کرے گے وہ کہلانے کی حمد رکھتے ہیں سب سے بڑی اب انٹی مسلم پالسیز کی بات کر رہے تھے کہ انٹی مسلم جو آروپ لگتے ہیں بی جی پی کے اوپر میں آپ کے اوپر آپ سے میں مخاطب ہوں گا اپنا نام بتا دیجے مجھے میرا نام حسین فاطمہ ہے میرا نام حسین فاطمہ ہے میں شیعہ سمجدہ کی مہلہ ہوں اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک مہلہ یہ ہوتی ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو جیسے ان کے اوپر آروپ لگاتے ہیں کہ وہ بی جی پی سرکار میں زیادہ شیعہ سمجدہ جا چکا ہے تو اس کے لئے یہ سوچے ایک مہلہ کے لئے سب سے زیادہ انپورٹنٹ دو چیزوں ہوتی ہیں ایک اس کی ازاداری اور دوسری اس کا پریوار تو جو بی جی پی میں مہلہوں کو ملا ہے تو اس سب سے زیادہ کہ ایک جو یہ لڑائی دنگے بند ہوئے جو ہمیشہ سماجدہ سرکار میں ہوئے ہیں بھائیہ بتا چکا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں مسلمان مہلہوں کے ایک گروپ سے ملا تھا وہ کونسے ایک جلہ تھا جالون تھا جانسی تھا جالون تھا شاید نا جالون میں ایک مسلم مہلہوں کے گروپ سے ملا میں نے ان سے صاف صاف مکھول کے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ تین طلاق سرکار نے بل لاکر ختم کر دیا تین طلاق کی پردہ ختم کر دی مسلمانوں کو لے کر جو ایک ریڈیکل سمودہ ہے کاروب لگاتا ہے کہ بھائی تمہارے ہاں تین طلاق ہوتا ہے تمہارے ہاں حلالہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ شیعہ نہیں نہیں میں بس پہ کلائیٹیو لے رہا ہوں کہ آپ کا کیا سوچنا ہے اس پہ میرا سوچنا تو اس میں یہ سوچنا ہے کیا ہے کہ شیعہ میں یہ تو ہے نہیں نہ حلالہ ہے نہ تین طلاق ہے یہ صرف سنیوں میں ہے تو اگر تین طلاق کے لئے مہدی جی نے کچھ کیا ہے تو سنی سمادھائے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے فیدے کی بات ہے شیعہ کے فیدے کی بات نہیں ہے تو شیعہ سمودہ میں طلاق کیسے ہوتا ہے نورمال کوٹ جائے نہ پڑے آپ کو کوٹ نہیں مولاناوں کے تحت ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس میں ہمارے کا تین سٹنگ میں ہوتا ہے جس معاملے کو انہوں نے جو ہے جس میں جو ہے طلاق انہوں نے 2020 کا گیم بنا دیا ہے ہمارے کیا جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہوتا ہے اس لیے کہ جو سسٹم بنائے گیا لو بنائے گیا ہے شیعہ کا طلاق کا وہ اس طرح سے بنائے گیا ہے کہ طلاق کو جو ہے ڈسکریج کیا گیا ہے اور نکاح کو انکریج کیا گیا ہے تو ٹیسٹ میچ کیسے کھلا جاتا ہے آپ کے ہاں ہمارے کیاں یہ جو ایک بار میں جو سنی سمودہ میں تھا کہ طلاق 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 کہہ دینا اور طلاق ہو گئی تو ہمارے کیاں تین طلاق ایک بار میں نہیں ہوتے ہیں مطلب ایک بار اگر ایک مہیلہ کو کسی جو ہے مرد نے طلاق دے دیا تو پھر ریکنسلیشن کا ٹائم ہوتا ہے میں نے ویجے کو ایک بار طلاق بول دیا اور اس کے میں اور ویجے کو مولانا صاحب ہم لوگوں بیٹھائیں گے پھر بیٹھائیں گے آپ کو سمیہ دیں گے مردیوار کے لوگ بیٹھائیں گے سمیہ دیں گے اگر آپ نے ایک بار طلاق بول دیا ہزار بار طلاق بول دیں شیعہ سماج کے حساب سے طلاق نہیں ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہیں طلاق کا سسٹم کیا ہے طلاق سمجھلے مشکل جیسا کہ علی جیسی صاحب نے کہا مشکل ترین کام ہے نکاح آسان ہے تو طلاق بھی ویسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہیں جیسے نکاح ہوتا ہے نکاح کیسے ہوتا ہے کہ نکاح پوری گیدرنگ ہوتی ہے مولانا آتے ہیں دو پڑھتے ہیں گواہ ہوتے ہیں نکاح جب ہوتا ہے تو ایسی طلاق میں بھی گواہ چاہیے ہوتے ہیں جی اور دو گواہ لڑکی کی طرف سے ہوں گے دو گواہ لڑکی کی طرف سے ہوں گے دو مولانا ہوں گے جی طلاق پڑھیں گے یہ نہیں کہ غصے میں آپ نے کہہ دیا اور ہو گیا اور اس میں بھی جب دو مولانا بیٹھیں گے اور چار گواہ ہوں گے اس میں بھی طلاق نہیں ہو جائے گا پہلے وہ سمجھائیں گے دونوں کو لڑکی کو بھی سمجھائیں گے لڑکے کو بھی سمجھائیں گے جی میڈیشن ہوتا ہے بلکل صحیح ایسے ہی تین بار ہوگا اور جب میڈیشن فیل ہو جائے گا جب وہ کہیں گے صاحب ہمیں تو رہنا ہی نہیں ہے ساتھ میں کسی قیمت پر بھی تب تلاک ہوگا تو اس لیے ہمارے ہاں تلاک کا مسئل نہیں ہوا ہے اس سرکار نے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس میں ہم لوگ میں ہے ہی نہیں جب ہم آئی کے ملانہ بیٹھیں گے ان کو ہم لوگوں کو ٹائمنگ دی جاتی ہے کہ کب ہم لوگ ایک ہو جائیں وہ پہلے کوشش ہم لوگوں کو یہی رہتی ہے کہ ایک ہو جائیں جب دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹی اگر بلکل کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ بھی رہنا تب ہی ہم لوگوں کیا تلاک ہوتی ورنہ ہم لوگ کے تلاک نہیں ہیں چلیے کنکلور کریں مچت کو گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اندر تھنڈا رہے گا باہر اس میں گرمی میں کام کرنا ہم لوگوں کے لئے دھوپ میں نکلتے ہیں ہم تو بیسکلی اسی گرمی میں نریندر موڈی جی کو اسی میں سے اسی سیٹ دلانے کے لئے کام کریں گے اور دلا کے رہیں گے شیعہ سمودھائے پورا ان کے ساتھ ہے اور کافی مسلمان بھی سمجھ کافی مسلمان بھی ہیں ہماری کمیونیٹی کو سمبان دینے کا کام بھارتی جنتہ پاٹی نے کیا ہے تو ہمیں ان کے حسان کا بدلہ چکانا ہے گرمی کی بات میں تو کیسے بتاؤں گرمی کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں گرمی کی بات سے ووٹر نہیں نکلتا ہے گرمی کی بات سے ہم لوگ ہوتل سے نہیں نکلتے ہیں ووٹر بھی ڈسکریج ہو جاتا ہے ایک بات بتا دیجئے چھوٹا سا سوال ہے بہت چھوٹا سا سب کچھ ہے ساچارے ہے پولٹیکلی ڈیوائیڈ ہے ساتھ میں رہنا ہے شیعہ اور سنیوں میں آپ اس میں شادی بھی آ ہوتا ہے کی نہیں مطلب شیعہ سنی میں سعادی کر سکتا ہے سنی سعادی مکڑے گا سب سے زیادہ آپ کیوں ہیں پہلے یہ بتائیے کیونکہ میں نے خود سنی لڑکی شادی کی ہے جی 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 تو کہنے کا مطلب یہ کہ نہ تو دھار میں کوئی ایسی روک ہے نہ کوئی ساماجک روک ہے کچھ بھی چیز نہیں لیکن یہ زہر جو پیدا ہوا ہے یہ زہر لوگوں کے دماغ میں بہت ہے یہ ویڈیو گھر میں دیکھا جائے گا آپ کی یہ اب دیکھا جائے گا مگم ان کو سمجھا لیں کسی طرح سے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ زہر جو ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ وہ کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے وہ اگر جیسے مالی کوئی سنی لڑکی آئی تو پریبار کے لوگ یہ چاہیں گے کہ صاحب وہ شیعہ رسم و رواج سے سارے کام کریں اگر شیعہ لڑکی سنیوں میں گئی تو سنی یہ چاہیں گے نہیں صاحب یہ شیعوں والا کوئی آئٹم نہ کرنے پائے کوئی کام نہ کرنے پائے تو یہ چیزیں جو لوگوں کے ذہن کے اندر بنیویں ہیں کام میں کہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ دھرم کے نام کے اوپر جو اندرونی کھیشتان ہے ساس بہو والے یا پریوارک والے وہ چیزیں جو ہے بہت پریشانی کی چیزیں ہوتی ہیں چلیے اس باتچیت کو ختم کرتے ہیں آپ لالن ٹاپ دیکھ رہے تھے اب دوسرے زلے میں دوسری ریپورٹس کے ساتھ ملیں گے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ